السلام علیکم میری لولی یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ سے بہت ہی سوپر قسم کی ریسپی شیئر کروں گی یعنی کہ ہم ایک پیزے میں تین فلیورز کا مزہ لیں گے میں پیزا پتیلے میں بنانا سکھا رہی ہیں تو چلے سب سے پہلے ہم پتیلے کو پری ہیٹ کریں گے اس کے اندر ہم ایک سٹرینڈ رکھتیں گے اور پتیلے کو ہم نے تقریباً تیس منٹ کے لیے پری ہیٹ کرنا ہے تاکہ وہ اچھی طرح سے گرم ہو سکتا ہے اس کے بعد میں آپ کو اب اس کے انگریڈیاں بتاؤں گی چکن ملائی بوٹی بنانے کے لیے میں نے تین میڈیم سائز کی چکن کی بوٹیاں لی تھی اسے کیوب شکر میں کاٹ لیا تھا اس کے بعد میں نے اس کے اندر کریم لی تھی چار ٹیبل سپون کے قریب ساتھ میں اس کے اندر ہم گرین چٹنی لیں گے ساتھ میں اس کے اندر ہم ٹو ٹیبل سپون کے قریب دہین لیں گے ساتھ میں اس کے اندر ہاف ٹی سپون پیسا سوخہ دھنیا لیں گے نمک لیں گے چھٹکی بھر کالی مچ پیسی بھی لیں گے ہاف ٹی سپون کے قریب لسن ادرہ کا پیس لیں گے ہاف ٹی سپون کے قریب اور تکہ مسالہ لیں گے ہم ون ٹی سپون کے قریب ساتھ میں تھوڑا سا لیمن لیں گے سب سے پہلے ایک باو لیں گے اس کے اندر چکن ڈال دیں گے چکن ڈالنے کے بعد اس کے اندر ہم ہاری چٹنی ڈال دیں گے ساتھ میں ہم دہین ڈال ملائے چیکن بٹی تیار ہے پیزا بنانے کے لئے میں نے راؤن پین کیک کا نیچے والا حصہ استعمال کیا آپ کے پاس جائے سکیئر ہو جائے جو اور دوسرا ہو آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے اوپر میں نے ہلکہ سا آئل لگا دیا ہے آئل لگانے کے بعد میں نے پہلے سے ہی پیزے کی ڈو بنا کے رکھ لی ہوئے اس کی ریسپی میں نے اپنے چینل میں پہلے ہی شیئر کر چکی ہوں اب وہاں وزٹ کر کے پیٹا بریٹ کی ریسپی دیکھ سکتے ہیں اب ہم نے جو ڈو ریٹی کی ہوئی تھی اس کا ایک پیڑا بنا لیں گے اور اس پیڑے کو ہم جو کیک پین کے اوپر ہاتھوں کی مدد سے پھیلا لیں گے جیکھیں جس طرح سے میں پھیلا رہی اس طرح سے پورے پین پر اچھی طرح سے آپ نے پھیلا لینا ہے اب ہم کانٹے کی مدد سے اس طرح سے جس طرح سے میں کر رہی ہوں اس طرح سے اس کے اوپر ہم سراغ بنا لیں گے اس کے بعد میں اب آپ کو اس کی سپیشل سوس بنا جانا سکھاؤں گی وہ ہے چیز سوس چیز سوس بنانے کے لئے ہاف کف کریم لیں گے ساتھ میں تین سلائس لی ہیں میں نے چہدر چیز کے اور یہ چیز سوس چہدر چیز سے بنتی ہیں مزرولہ سے اس کا ٹیسٹ بیسہ نہیں آتا اب ہم ایک پین لے لیں گے اس کے اندر ہم ایک بٹا چار کف کے قریب دودھ شامل کر دیں گے اس کے بعد اس کے اندر ہم کریم شامل کریں گے اور ساتھ میں اس کے اندر ہم چہدر چیز کے جو تین ادر سلائس کیے اور اسے آپ نے مسلسل ہلاتے جانا ہے اسے آپ نے بلکل نہیں روکنا اگر آپ روک دیں گے تو یہ نیچے سے لگ جائے گی اور خراب ہو جائے گا اس وجہ سے آپ نے اسے مسلسل ہلاتے جانا ہے مسلسل ہلانے کے بعد آپ نے اسے دو منٹ کے لئے پکانا ہے دو منٹ کے بعد آپ نے اسے بند کر دینا ہے یہ لیں ہماری سپیشل چیز سوس تیار ہے اس کے بعد ہم اپنی دوسری سوس تیار کریں گے جو پی جیس میں استعمال ہوگی اس کے لئے بھی ہم سب سے پہلے جو چیز لیں گے وہ ہے کیچپ ساتھ میں ہم چلی سوس لیں گے اور ساتھ میں ہم مایونیز لیں گے تو چلیں سب سے پہلے میں نے 4 ٹیبر سپون کے قریب کیچپ ڈال دی ہے ساتھ میں 2 ٹیبر سپون کے قریب اس کے اندر چلی سوس ڈالیں گے اور 2 ٹیبر سپون کے قریب اس کے اندر ہم مایونیز ڈال دیں گے اور ڈال کر ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے یہ وہ پیزو ڈو ہے جو میں نے آپ کے سامنے پین میں سیٹ کیا تھا اس کے اندر ہم ساتھ میں ٹوپنگ کے لیے لیں گے شملا میں سلائس میں کٹی ہوئی کون بھی لیں گے ہم ساتھ میں پیاس لیں گے سلائس میں کٹے ہوئے ساتھ میں ہم ٹوماتے لیں گے سلائس میں کٹے ہوئے اور آلیوز لیں گے ساتھ میں اس کے اندر ہم مزریلا اور چیدر چیز لیں گے جو میں نے پہلے سے ہی گریٹ کر کے رکھی ہوئی تھی اور ساتھ میں چیز سوس لیں گے جو میں نے آپ کے سامنے بنائی تھی اور ملائی چیکن بوٹی جو سب سے پہلے ہم نے ریڈی کی تھی یہ وہ ہے اور ساتھ میں چیز سوس لیں گے تو چلیں اب ہم پیزے کو اسمبل کرتے ہیں سب سے پہلے ہم آدھے پیزے پہ ریڈ سوس لگائیں گے اب جو باقی آدھا پیزہ لے گیا اس کے ایک حصے پہ ہم سمپل کیچپ لگائیں گے اور باقی ایک حصے پر ہم چیز سوچ جو ہم نے ریڈی کی تھی وہ لگا لیں گے اب ہم فیلنگ میں سب سے پہلے ملائی بوٹی لگائیں گے اب پیزے پر ملائی بوٹی لگا لینے کے بعد اس کے اوپر میں نے ریڈ سوچ لگائی تھی اس کے اوپر میں شملہ کی فیلنگ کر رہی ہوں شملہ کی فیلنگ کر لینے کے بعد جس کے اوپر میں نے ایک دیبل سپون کے قریب سمپل کے چپ لگائی تھی اس کے اوپر میں ٹمائٹر کی فیلنگ کر رہی ہوں سابر میں میں اس کے اوپر کونس ڈال دوں گی اور تیسری سائٹ پر جس پر میں نے چیز سوس لگائی تھی اس کے اوپر میں پیاس کی فیلنگ کر رہی ہوں اب ہم آلف لگا دیں گے آلف لگا لینے کے بعد اس کے اوپر ہم چیدر اور مزریلا چیز اوپر سے اس پرکل کر دیں گے اور ساتھ میں اس کے اندر ہم اوریگینو تھوڑا سا چھڑک دیں گے اب میں نے جو شروع میں پہلے سے ہی پتیلی کو تیس منٹ کے لیے پریڈ ہڑنے کے لیے رکھ دیا ہے اس کے اندر ہم اپنا پیزا کا ٹری رکھ دیں گے اور اسے ہم میڈیم فلیم پہ بیس منٹ کے لیے بیک کریں گے اس سے زیادہ اپنے سے نہیں بیک کرنے نہیں تو یہ بہت زیادہ ہارڈ ہو جائے گا یہ دیکھیں اب بیس منٹ کے بعد ہمارا عذابت اس سا پیزا تیار ہے اب میں آپ کو ایک پیس قط کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کس قطر چیزی بنا ہے اور کتنا مزے کا لگ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چیز کتنے اچھے طریقے سے ملٹ ہوئی ہے اور ہماری جو ڈو ہے وہ بھی بہت اچھے طریقے سے بیک ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو میں آپ کو شروع میں تھری فلیور پیزے کا بتایا ہاں یہ وہ ہے جس میں سے پہلا جو پیز ہے یہ ہمارا ہے سپیشل چیزی سوس کا دوسرا ہمارا پیز تھا سپیشل ریڈ سوس کا اور تیسرا ہم نے سپیشل سوس کا بنایا تھا تو یہ ہے میرا سپیشل ٹری فلیور پیزہ اگر آپ کو میری آش کی یہ پیزے کی ریسی پی اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اور میری چینل کو سسکرائب کیجئے گا تو ملتے ہیں بہت جل ایک اور یمیسی اور انگلیشیسی ریسی پی کے ساتھ آپ سب اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ